موسیقی میرے محترم دوستو عزیزو اس راستے کی قربانی اور مجاہدہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اطاعت پر اور اجتماعیت پر لائیں اس لیے کہ اللہ کی نصرت ہمارے تجربات پر نہیں ہے اللہ کی نصرت اور مدد ہماری اجتماعیت پر ہے یداللہی عزیز جماعہ فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد جماعات پر ہے یداللہی عزیز جماعہ اس جماعات کا مطلب یہ ہے کہ صرف ان کے جسم مجتمع نہ ہو بلکہ ان کے دل بھی مجتمع ہو دلوں کے مجتمع ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جس وقت بھی نظام الدین کی عامد پر کام کا جو تخاظہ کام کا جو طریقہ اور جو تبدیلی کی جائے اس کو اپنی رائے کو چھوڑ کر اجتماعی طور پر اس کو تسلیم کیا جائے یہی ہمارے بار بار جڑ کر بیٹھنے کا مقصد ہے تاکہ پورے ملک و پورے عالم میں کام اجتماعیت کے ساتھ اور صحیح رخ سے کام ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسگ dissemin aan Nabi understood oupâ یتِوا مالجمع بتا spell oupâ Yoshammillah Қ Қ Қ Қ Қ Қ مات باتUL مات 없어 یہ کے آپ وہes رہا تھے اور آیا ک آئی 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 اخ incarn آئی 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 کام کی ضرورت کے ہو سامنے رکھ کر کام کرنے والے ساتھیوں پر تقاضے ڈالے جائیں گے کسی پر مشرق کا تقاضہ آئے گا کسی پر خدمت کا تقاضہ آئے گا کسی پر خروج کا تقاضہ آئے گا یہ اجتماعی کام ہے جس کی ہمیں ذمہ داری اٹھانی ہے ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ساتھیوں کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے مشرق شرع ہی بنایا جاتی ہیں اس لیے پورے انڈولیشیا کے اعتبار سے کام کے تقاضے کے پیش نظر یہ جو سولہ ساتھی سوچے گئے ہیں شیخ فردوس کے ساتھ جنہی کا نام بھی پڑھ کر سنائے گئے ہیں یہ سب حضرات اجتماعی طور پر شیخ فردوس کے ساتھ مل کر مشورہ کیا کریں شكل ہے sim� خی Bockم crumbs بمنیروز پر ی خییدينی которая شہرہی select یا داری شگه داری کشانی های کشتاد اجتماعیtone مل کو gabیشن کا جنہی آیا پر لیے어요 انشاءاللہ اس سے آپ کی اجتماعیت جتنا آپ حضرات اپنے ذمہ دار کے ساتھ مجتمع ہو کر ذمہ دار کے حق میں خیرخواہ بن کر اور جتنا ذمہ دار کے ساتھ جڑ کر چلیں گے اللہ تعالیٰ کی اتنے ہی نسرت آپ کے ساتھ ساتھ مقص بایا امانہ جیسے کام کے تقاضی کو دیکھتے ہوئے مشورے والوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ کام کے بوجھ کو سمحلنے والے عملہ ہو ایسے ہی کام کے تقاضی کو دیکھ کر ایک چھوٹی مسجد کے مقابلے میں بڑی مسجد کی ضرورت پڑتی ہے مسجد نبی کی توسیع ہوئی مسجد نبی کی توسیع ہوئی ہے اضواج متحرات کے حجریں توڑے گئے مسجد کی توسیع ہوئی ہے صحابہ رو رہے تھے کہ اضواج متحرات کے حجریں توڑے جا رہے ہیں لیکن مسجد کی توسیع کے لیے مسجد کو حجر کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ کام پڑھ گیا کام کرنے والے پڑھ گئے کام کے تقاضی پڑھ گئے مسجد چھوٹی پڑھ گئی مقا لیے مقا لیے مقا لئے جوز مع مقا لبید مسجد کا�� مقا لیے عمل Series علیت اللہ کیا مسجد کام کے تفاظے کو دیکھ کر متبادل جگہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ مسجد رحمت تنگ ہو گئی مسجد رحمت تنگ ہو گئی تو دو سال پہلے بھی عرض کیا گیا کہ یہ کام یہ عمال مدنی مسجد میں مدنی مسجد میں یہ سارے کام منتقل کر دی جائیں تاکہ شب گزاری کی سہولت ہو جائے آنے والی جماعتوں کے لئے گنجائش ہو جائے اس لئے چاہیے کہ تمام میڈان کے حلقے والے تمام میڈان کے حلقے والے نائے پرانے چھوٹے بڑے بشرے والے پرانے ذمہ دار ان سب کو چاہیے کہ یہ مدنی مسجد میں مدنی مرکز میں جڑیں اور جو پرانی جگہ ہے اس جگہ کے اندر رضانہ کے پانچ عمال یعنی رضانہ کا مشہرہ رضانہ کے ڈھائی گھنٹی کی ملاقات اور محنت اس محلے میں وہ سارے عمال پرانی مسجد رحمت میں ہو اور باقی جو شب گزاری کا عمل ہے اور مرکز کے سارے عمال ہیں جماعتوں کی عامت اور روانگی ہے یہ سارے ہدایت عمال پرانی زبانی اسلام کا تح Oakville حدایت ، ہاں ہدایت اسلام ہے ، ہدایت ویسلام چاہیے یہ سارے عمال مدنی مسجد میں ہو ہدایت اسلام کے بجائے سارے عمال مدنی مسجد میں ہوں یعنی عشد گزاری کا عمل شب گزاری عمت اور روانگی کا پرانی جگہ ہے حدایت اسلام جو پرانی جگہ ہے اس میں جو رہا ہے کہ مسجد کے پانچ عمال ہیں وہ اس مسجد میں کیا جائے اور اس مسجد کے ساتھیوں کو بھی چاہیے پرانے ساتھیوں کو چاہیے کہ یہ بھی اپنے شب گزاری میں اور مشرے میں جو نئی جگہ مدینی مسجد ہیں سب پرانے وہاں جڑا کریں کوئی ایک پرانے ساتھی بھی یہ نہ کہے کہ نہیں ہماری پرانی جگہ ہے ہم وہاں جڑیں گے نہیں بلکہ سب کو استماعی طور پر مدینی مسجد میں سب کو جمہ ننایا مدینی مسجد میں مدینی مسجد میں مدینی مسجد میں مدینی مسجد میں دیکھا جمہ اس کے ساتھ songs اجی میں باستزی میں جمہ نمشد کامی رہانا مهم جللی مهم جللل مهم جللل ملکہ سُبھائیاته اللہ جلاللہ رہانا اسلامیہ مهم جللل مهم جللل مهم جللل مهم جللل ساتھامCE ogenous ہمارے了吧 여�ے لیکن ہمارے بار اور صور اور یہ بات سب کے ذہن میں رہے ہمیشہ کہ نظام الدین کے مشرعے کے بغیر اور نظام الدین کے نہاں کے فیصلے کے بغیر کوئی ملک کسی ملک میں کوئی صوبہ کسی صوبے کے اندر نہ کوئی شورہ بنائے نہ کوئی مرکز بنائے جب تک نظام الدین میں اس کے بارے میں مشرع نہ ہو جائے اور جب تک نظام الدین سے اس کے بارے میں فیصلہ نہ ہو جائے اس لئے جو ہدایات اسو دی گئی ہیں وہی اسی کے مطابق انشاء اللہ سب نائے پرانے ساتھیوں کو اس کے مطابق اجتماعیت کے ساتھ کام کرنا ہے جو ساتھی کام سے پیچھے ہٹ جائے یا جو ساتھی خدا نہ کرے اختلاف کرے ہمیں چاہیے ہم اس کا اقرام کرے اس کو قریب کرے اس کو لے کے بیٹھے سمجھائیں اور اس کی ذہن سازی کریں اور اس کو ہر قیمت پر اپنے ساتھ لے کر چلیں کیونکہ عمر رضی اللہ ایک آنے حضرت عمر کے مشرے سے اگر غائب ہوتا تو عمر رضی اللہ اس کے گھر جاتے اور اس کو لے کر آتے اور پوچھتے کہ آج آپ مشرے میں کیوں نہیں آئے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو محبت سے اقرام سے سب کو لے کر چلیں ایک ساتھی بھی کام سے پیشے ہٹیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات اس سے بڑھائیں اور اس کا اقرام کریں اور اس کو قریب لائیں اللہ کا شکر ہے آپ پورا ملک اجتماعیت کے ساتھ چل رہا ہے اور پورا ملک اجتماعیت کے ساتھ نظام الدین آیا ہے اسی اجتماعیت کے ساتھ یہاں سے جو بات عرض کی گئی ہے سب اس کو ایک ذہن ایک فکر پر ایک کلمے پر ایک بات پر سب اجتماع ہو کر واپس جائیں مکہ بلکاتا کن بہوہ الحمدلہ شکر بہوہ سب اجتماعیت کے ساتھ بباک سکالیان کرجا دنگ استماعیت داتان کماری پر دنگ استماعیت مکہ کمی حراب کم بلی داری داری سنی پون کنگارا ناتی دارہ موسم موسم دنگ استماعیت داری سب اجتماعیت سب اجتماعیت اسی اجتماعیت کے ساتھ واپس جانا ہے جیسی اجتماعیت کے ساتھ آپ آئیں اور یہ تے کر کے جانا ہے جو چیز یہاں سے یہاں سے کہی گئی ہے انشاءاللہ ہمیں اس کے مطابق کام کرنا ہے جو شورہ کے مطالق نام بتلائے گئے ہیں شیخ فردوس کے ساتھ جو حضرات یہاں نہیں آئے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم لکر بھیج دیں گے اور آپ حضرات بھی جا کے ان کو بتلا دیں یہیے حضرات جو ہے مشرع میں شیخ فردوس کے ساتھ ملکہ مشرع کریں اور جو حضرات آپ کے مشرع والے ہیں ان حضرات کو بھی ملاقات کر کے انہیں محبت سے سمجھا کر حکمت سے انہیں بھی اپنے ساتھ کام جوڑنے کی پوری کوشش کریں جا دیدی انگارا ناما ناما یا سوڑا سبحان جاندی انہیں ملکہ سوڑا اور جو ہدایات یہاں سے دی گئی ہیں ہمیں انہی ہدایات کے مطابق ہر مسجد میں ہر علاقے میں انشاءاللہ محنت کر لی ہے ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ جو کمزور علاقے مضبوط علاقے کے حوالے کیا گئے ہیں یہ دو سال تک اپنی جماعتیں مسلسل ان کمزور علاقے میں ڈال کر دو سال تک محنت کریں پھر اگلی آمد پر ہمیں کارگری سنا مجھے ساتھ لگی حال یا پرلو دی انگات بہترابہ پروفنسی یا لمح کمارل سرہ کتا پساکا دنگان پروفنسی یا قوات ناکہ بہترابہ پروفنسی یا قوات یا کتا سرائی تو سلامت دوہ تاؤن امیل برہتیان کمزور علاقے پروفنسی یا قمی آمد سر Țر سبحانکہ انی کنت من الظالمین یا حنان یا منان یا بديع السماوات والارض یا زلجلال والاکرام یا زلجلال والاکرام یا زلجلال والاکرام یا سیدنا و یا مولانا و یا غایت ربتنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر ورحم واہدنا السبيل الاقوام رب اغفر ورحم واہدنا السبيل الاقوام ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا واعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اللهم اشرع صدورنا للاسلام اللهم حبب الينا الايمان وزینه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصیان اللهم اجعلنا من الراشدین اللهم الهمنا مراشد امورنا اللهم اعذنا من شرور نفوسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الاولى اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اهدنا السراط المستقيم اللهم اهدنا السراط المستقيم سراط الذين انعمك عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسألك الهداء والتقاء والعفاف والغناء اللهم انا نسألك العفر والعافيا والفعوذ في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم انا نسألك الجنة وما أقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما أقرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللہم اجیدنا بتاییدک اللہم اجیدنا بتاییدک اللہم اغسنا ولا تجعلنا من القانطین اللہم لا تردنا بزنوبنا خائبین اللہم آتنا اغضل ما تؤتی عبادك الصادقین اللہم انا نسألك من الخير كل عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر كل عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللہم انا نسألك الهداء والتقاء والعفاف والغناء اللہم اعط نفوسنا تقواها اللہم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللہم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم اجعل حبك احب لشياء الينا واجعل خشيتك احب لشياء عندنا واقتعنا حاجات الدنيا بالشوق لا لقائك من غير الضراء مضراء ولا فتنة مضلاء وقن السيئات اللہم اقن السيئات اللہم اقن السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم اللہم انا نسألك من خير ما اسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللہم انا ضعفا فقف في رضاك ضعفنا وخذ للخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضائنا اللہم الطف بنا في تیسير كل عسير فان تیسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافات في الدنيا والآخرة اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت لا اله الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد للہ رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برء والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتك ولا همّا إلا فرجتك ولا كربا إلا نفستك ولا ضرّا إلا كشفتك ولا مرضا إلا شفيتك ولا بلاء إلا رفعتك ولا حاجة هي لكرضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا مساف إلا حبسته وبلغته وغنمتك يا أرحم الراحمين إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقوّمنا وعلى الصراط المستقيم فسبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآسرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم ارحمنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافغ فينا ولا يرحمنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أضحيتنا ورحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا اللهم ستد ألسنتنا اللهم أهد قلوبنا اللهم اسلل سقيمة صدورنا اللهم اسلل سقيمة صدورنا اللهم زينا في زينة الإيمان واجعلنا خداة مهتدين اللهم زينا في زينة الإيمان اللهم زينا في زينة الإيمان اللهم إنا نسلك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الغداء والتقاء والعقاء والغناء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيلنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللہم جنبنا الفراحش ما ظهر منها وما بطن اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتب علينا انك انت التواب الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين